پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو توشا خانہ کیس میں سزا کے بعد جیل میں ڈالا جا چکا ہے پاکستان میں کسی وزیراعظم کو جیل میں ڈالنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے عمران خان سے پہلے کون کون سے وزیراعظم جیل جا چکے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے حسین شہید سوروردی حسین شہید سوروردی پاکستان کے پانچویں وزیراعظم تھے حسین سوروردی کو جرنل عیوب خان کی فوجی بغاوت کی حمایت کرنے سے انکار کے بعد جنوری 1962 میں گرفتار کیا گیا اس لیے انہیں ریاست مخالف سرگرمیوں کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر کے ان الزامات پر مقدمہ چلائے بغیر کراچی سنٹرل جیل میں قید کر دیا گیا تھا زلفکار علی بھٹو زلفکار علی بھٹو پاکستان کے نوے وزیراعظم تھے 1974 میں بھٹو پر ایک سیاسی حریف کے قتل کی سازش کا اعجام لگایا گیا لیکن لاہور آئی کورٹ کے جج قواجہ محمد احمد سمدانی نے انہیں رہا کر دیا کیونکہ ان کی گرفتاری کی کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی بعد میں انہیں مارشلہ ریگولیشن 12 ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی اور گرفتار کیا گیا اس قانون کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا انہیں موت کی سزا سنائی گئی اور 4 اپریل 1989 کو پھانسی دی دی گئی بینظیر بھٹو بینظیر بھٹو دو مرتبہ 1988 سے 1990 تک اور ایک مرتبہ پھر 1993 سے 1996 تک وزیراعظم رہی انہیں پہلی بار 1985 میں نظر بند کیا گیا اور 90 دن تک نظر بند رکھا گیا پھر اگست 1986 میں یوم آزادی کے موقع پر ایک ریلی میں حکومت کو برا بلا کہنے پر نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا اپریل 1999 میں بینظیر پر سوئیس کمپنی سے رشوت لینے کا الزام لگایا گیا اور انہیں پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی نہ صرف یہ بلکہ انہیں پانچ سال کے لیے نہ اہل بھی قرار دیا گیا نومبر 2007 میں بینظیر کو جرنل مشرف کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی قیادت کرنے سے رکنے کے لیے دوبارہ ایک ہفتے کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا نواز شریف پاکستان کے تین بار وزیراعظم رہنے والے نواز شریف کو جرنل پرویز مشرف کی حکومت کے دوران ستمبر 2007 میں دس سال کے لیے جلاوطن کر دیا گیا جب وہ واپس پاکستان آئے تو انہیں گرفتار کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا تاکہ وہ جلاوطن کے بقیہ سال گزار سکے جولائی 2018 میں نواز شریف کو ان کی سابزادی مریم سمیت کرپشن کے الزام میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی دسمبر 2018 میں نواز شریف جنہوں نے پاکستان میں بطور وزیراعظم سب سے طویل عرصہ گزارا ان کو الازیزیا سٹیل میل کرپشن کیس میں دوبارہ سات سال کی قید سنا دی گئی شاہد خاکان آباسی مسلم لگنون کے شاہد خاکان آباسی جنوری 2017 سے مای 2018 تک پاکستان کے وزیراعظم رہے شاہد خاکان آباسی کو نیب نے لنگ کیس میں مبینہ کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا تھا بعد ازاں ستائیس فروری 2020 کو انہیں اڈیالہ جل سے رہا کر دیا گیا شہباز شریف پاکستان کے موجودہ وزیراعظم شاہباز شریف کو نیب نے 28 ستمبر 2020 کو لاہور آئی کورٹ کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں زمانت مصطرح ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا دقریباً سات ماہ بعد انہیں لاہور کی کورٹ لگپت سینٹرل جیل سے رہا ہی ملی عمران ہن پاکستان کے 22 میں وزیراعظم عمران خان نے اگرس 2018 سے اپریل 2022 تک خدمات انجام دی مئی 2023 میں انہیں رینجرز الکارولنیب کے حکم پر الکادر یونیورسٹی کیس میں کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا تھا تین ماہ بعد اگست 2023 میں انہیں توشہ خانہ کیس میں بدنوانی کے الزام میں کسوروار ٹھہرائے جانے کے بعد گرفتار کیا گیا اور اٹک جیل میں قید کر دیا گیا ہے دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں